اگر آپ نے ابھی کہا کہ نبوت بھی جاری ہے رسالت بھی جاری ہے رسول بھی آت رہیں گے نہیں وہ آپ بات کریں اگر میں نے کچھ ابھی دیکھا بھی تو میں نے کہا یہ کہا ہے کہ لوگوں نے میں نے یہ جملہ کہا ہے میں واپر ریپیٹ لوگوں نے شیطان کو تو کھلا چھوڑا رکھا ہے اللہ نہیں بات کرتا رسول نہیں آرہے نبی نہیں آرہے سب چیز سیل کر دیا اور شیطان کو کھلا چھوڑا رکھا ہے تو میرا یہ بلیف ہے اللہ بھی کلام کر رہا ہے رسول بھی آئیں گے رول امین بھی آئے گا جبیل بھی سب پہلے چل رہا ہے جیسے پہلے چل رہا تھا چھوڑے اب آپ احمد صاحب کا بات پروفیٹ پر بات کرنا جا رہا ہے آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو قرآن کی روح سے نبی مانتے ہیں آپ وہ مجھے پہلے سمجھائیں گے نا آپ کے نزدیک کیوں نہیں ہیں وہ نہیں مجھے معلوم نہیں ہے نہیں جب مانوں ہوں جب مجھے پتہ چلے گا نا کیا بات چلے گا قرآن میں کوئی ایسی بات پتہ چلے گی جس سے میں ان کو مانوں نا کوئی آیت سے مجھے آیت سے رفر کریں گے تو مانوں گا نا آپ تو حدیث سے ماننا ہے میں نہیں حدیث سے ماننا آپ آیت سے بتا دیں مجھے ہمارا عقیدہ سارے سے قرآن کرتا اچھے چلیے آپ ایسا کریں کہ آپ آیت بتائیں مجھے جس میں احمد صاحب کا ذکر ہے دیکھیں قرآن کا اپنا ایک میار ہے اپنا ایک طریق ہے آپ کے طریقے مطابق قرآن بیان نہیں کرتا قرآن کا اپنا ایک طریق ہے وہ طریق آپ کو معلوم ہے ہے نا تم بتائیے نہیں آپ نے کہا ہے غلام احمد صاحب کا ذکر آپ کہہ رہے مان رہے نا ہم نے یہ نہیں کہا کہ غلام احمد صاحب کا ذکر نہیں نہیں کس کا ذکر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل امران کی آیت نمبر اکاسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثری کی ایٹی ون جی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِسَا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِسَاکَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ مُحِتْمَتِ ثُمَّا جَاءَكُمْ رَسُولُ مُسَدِّقُنْ لِمَا مَاكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَا تَنْسُقِنَا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مِسَاک لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں اور پھر اس کے بعد ایک رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا ہمارے نزدیک یہ انبیاء سے میں ساتھ لیا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ نبی ہیں اور انبیاء کو کتاب اور حکمت دی گئی احمد صاحب کون ہے نبی نہیں ہے احمد کی بات نہیں ہے نہیں میں ایسے پوچھ رہا آپ سے نہیں میں پوچھ رہا نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا رسول کا میں ایک پوچھ رہا آپ سے میں تو ہی سمجھتا ہے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے آپ کرر کر دیں نہیں قرآن کریم کی روح سے جو مشہور ہے کہ غلام ابن نبی کا دعویٰ کیا جو مجھے مشہور ہے اللہ علیہ وسلم آپ صحیح کر دیں مجھے قرآن کریم کی روح سے رسول اور نبی میں کوئی فتح نہیں ہے یہ کونسی آیت سے آپ ثابت کر سکتے ہیں میں مریم میں دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ رسول النبی وہ رسول نبی ہے رسول نبی نہیں ہو سکتا جب تک وہ رسول نہ ہو کیونکہ رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے کو صحیح ہے اور نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو صحیح ہے یہ تو معنی ہو گیا صحیح ہے معنی ہے نا اب وہ خبر دے گا جو اس کو خدا نے پیغام دیا اسی کی خبر دے گا میں آپ کو فرق بتا دوں رسول نبی میں فرشتے رسول ہیں قرآن سے بتا رہا ہوں فرشتے رسول ہیں نبی فرشتے نبی ہیں یہ فرق ہو گیا دیکھا آپ نے فرشتے رسول ہیں لیکن نبی نہیں ہے وہ رول امین رسول ہے لیکن نبی نہیں ہے انسان نبی ہوتا ہے بس رسول نبی کا فرق بتا ہے میں نے رسول غلطی نہیں کرتا نبی غلطی کرتا ہے نبی حلال کو حرام کیوں کر رہا اپنی ازواج کو رازی کرنے کے لئے وہاں کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ لَقَاوِيلَ اگر رسول امار نام لے کے بعض اقوال کہے اللہ خَدَنَا مِنُ بِالْيَمِينَ ثُمَّا لَقَتَنَا مِلْوَتِينَ اوپر قول رسول کے اوپر لکھا ہے اوپر قول رسول ہے وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَائِرِ قَلِلَ عَمَّا تُبْنِ میں سمجھتے ہیں اس کا کانٹیکسٹ ہی میں نے پڑھ دیا تو وہاں بولا کہ یہ قول رسول ہے رسول غلطی نہیں کرتا نبی غلطی کرتا اور رسول کی اطاعت کرنے سے نبوت ملتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کی اطاعت کرے ہیں ہم انام دے دیں گے نبیوں میں سے صدیقین میں سے شہدہ میں اللہ اور رسول کی اطاعت سے ہے وہ تو ہم یہاں بتائیں یہ رسول آ رہا ہے یہ رسول کون ہے آپ کی نظر میں یہ رسول کون ہے ہماری نظر میں جو قرآن میں مصدق رسول بتایا گیا ہے نہیں نہیں ایک رسول کا یہاں ذکر ہے سنگولر واحد قرآن کریم میں یہ جو مصدق والی بات ہے مصدق رسول مصدق تصدیق کر رہا ہے ماں کو جو تمہارا پاس ہے قرآن کریم میں دو مصدق رسول کا ذکر ہے ایک یہاں پہ ہے اور ایک عزتیسہ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس طورات کی تصدیق کر رہا ہوں جو میرے سامنے ہیں میرے ہاتھوں میں تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب رکمت دی اور ان کا مصدق رسول حضرت سے اسلام کو بنا کر دی جائے نہیں نہیں یہ نہیں یہ طور سے آرام سے یہاں آپ نے کہا کہ یہ جو آیت پڑی تھی یہاں آپ کرنے کے بعد پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام کی آیت میں چلے گئے میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو مصدق رسول ہے ایک یہاں پہ ذکر ہے اور ایک وہاں پہ ذکر ہے نہیں مصدق ورڈ کو آپ نے پکڑ کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں مصدق سے مصدق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب رکمت دی ہے محمد صلی اللہ علیہ السلام کو بطور نبی ہونے کے فرمایا کہ نہیں یہ جو یہ جو ہاں بتائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں نے تم کو جو کتاب رکمت میں نے تم کو دی لما عطیتو کم من کتابی و حکمت جب میں تم کو کتاب و حکمت دوں نبیوں کو تمہا پس آئے گا رسول مصدق لما معاکم اس کی تذجیر کرے گا جو تمہارے پاس ہے جو کتاب و حکمت دی اس کی تذجیر کرے گا اس کی تذجیر کرے گا کتاب دی اور حکمت دی اور پھر تذجیر وہی تو کرے جو دیا بات کاٹے نا میری نہیں میں کاٹے وہی تذجیر کیا کر رہا ہے وہ میں وہی ارز کروں نا کتاب و حکمت کو وہ کتاب اور حکمت جو دی اور جو تمہارے پاس ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو تم کو دی وہ تمہارے پاس نہ ہو دیے تو تب ہی دوگی تمہارے پاس نہیں نہیں لوگوں نے قرآن کہا ہے کہ وہ تحریفی کر دی نہیں نہیں یہاں جو لکھا ہے ایک جگہ پہ یہ کہا ہے کہ اپنے پاس لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے پاس جو تھا وہ وہ نہیں تھا جو اللہ نے دیا مسلمانوں کے پاس وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے یہ کتاب جو ہے یہ الگ چلی گئی بات یہاں یہ لکھا مصدق اللہ مہم آکم یعنی کتاب اور اکمت دی جانے کے بعد ایک رسول مصدق رسول کا آنا لازمی ہے اور مسلمانوں پر اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا فرض ہے لَا تَمِنُ النَّبِهِ وَا لَا تَنْسَوْتَ النَّبِهِ ہاں تو اب بتایا نا مجھے کون ہے یہ رسول کون ہے یہ پوچھ رہو میں اس میں تو آنے کا ذکر ہے نا ہاں جب آئے گا رسول ہمارے نزدیک وہ بیسا قلعہ محمد علیہ السلام ہے وہ آگئے آگئے قرآن کتاب اور اکمتی تصدیق کی اچھا آپ کی نظر یہ رسول جو ہے یہ قلعہ محمد صاحب ہے تو نبی نہیں ہے نہیں اوپر لکھا ہے نا نبیوں سے دیکھیں یہاں لکھا ہے میساق نبیوں سے لیا ٹھیک ہے اور رسول واحد ہے اور جو آیت آپ کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی جو اطاعت کرے گا اس کو ہم انعام دے دیں گے نبیوں میں سے تو رسول کی اطاعت ہو رہی ہے نا وہاں وہ کون رسول ہے روحل امین نہیں ہے وہ کیوں روحل امین کی اطاعت نہیں ہو سکتی مرین کے پاس کون آئے تھا روحل امین آئے تھا جو بھی آئے تھا قول نظر اور روحل قدس ایک سیکن روحل قدس کو آپ نہیں مانت رہے وہ ایک مین رسول نہیں ہے کیا روحل قدس کو رسول تو مانتے ہیں لیکن اس کی اطاعت نہیں ہو سکتے اس کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے اتیو رسول جب آپ کہتے ہیں رسول جواب کہتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہے رول امین رول قدس رسول حضرت مریم کے صورت میں مریم کے پاس رسول آیا مثل باشر ایکزامپل پر باشر لیکن وہ رسول آیا لیکن وہ یہ نہیں لکھا کہ روح امینہ روحانہ روحانہ فتخد من دونی محجابہ وارسلنا الہ روحانہ ہم نے اپنی روح کو بیجا تو روح آئی نا نہیں اس روح سے مراد جبرائل نہیں ہے روح جہاں قرآن میں لکھا ہے یس علونہ کا نی روح وہ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بعد کل روح من عمر ربی تو اللہ کے آرڈر سے روح آتی ہے تمام دنیا کے انسانوں اس کا علم قلیل ہے اس کی ایسنس کا روح کے معنی ہے ایسنس روح کا دوسرا نام نہیں اس کتاب کی آیت کی جو سپریٹ ہے جسے سپورٹس پر سپریٹ ہوتی ہے ہر طرح کی سپریٹ ہے اس کی کتاب کی سپریٹ جو اللہ کہہ رہا ہے اس کا علم ہم نے تھوڑا دے رکھا ہے تو رول امین رول قدوس جبریل جو ہے نا وہ ایک ہی ہے نہیں نہیں وہ تو ایک ہے ایک ہے نا اور رسول بھی ہے لیکن اس کے اطاعت کا حکم نہیں ہے اس کے اطاعت میں نے بھی کچھ کہا ہی نہیں ابھی تو میں بتا رہا ہوں پہلے جبریل کو میں نے کہا رسول ہے آپ نے کہا جی ہاں رسول ہے رول امین اس کا رول قدوس کا وہ ہے کیا کہنا چاہیے اس کا ایسنس اس کا سپریٹ اس آیات آیات کی سپریٹ کی جو ایسنس ہے وہ رول امین ہے امانتدار روح ہے ٹرسٹ ورڈی سپریٹ ہے اور مقدس ہے وہ روح تو اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيرُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک ہم نے نازل کے رب الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ رُولَمِينَ اس کے ساتھ رول امین نازل علا قلبی کا لِتَقُنَ مِنَ الْعَالَمُزِرِينَ تو جب رول امین نازل ہوگا تب ہی تو خبردار کرے گا وہ روح آئی ہے آپ کے پاس تو آپ بیان کرنا ہے پھر کہتا ہے قُلْ نَزَرُ رُولَ قُدُسُ مِنْ رَبِّكَ بِلْحَاقْ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَمْ وَبُشْرَنِ الْمُسْلِمِينَ مسلمان کو پاس رول قدوس آ رہی ہے تو رول قدوس اور جبریل تو رسول جس کو رسول کا مدلہ بھیجا ہوا رسول کا مدلہ یہ توہر ہی آدمی ہے وہ تو اللہ بتا ہے بھیجا ہوا تو جبریل کی جو بھی اللہ کا پیغام تو جبریل جب پیغام لے کے آ رہا ہے رول امین رول قدوس مریم کے پاس بھی رول امین آئی رول قدوس آئے روح آئی تو مریم نے اس سے سوال کہا میرے تو لڑکا نہیں ہو سکتا ایسی ہوئے قدالکہ ایسی طرح ہوگا مریم کے پاس تو رول قدوس آ سکتا ہے بشر کے پاس وہ تو خود رسول ہے نا بشر سے اللہ کلام کرنا ہے طریقہ بتا رہا ہے اب بھیجا رسول یہ رسول لے کے آئے یہ رسول آئے بھیجا ہم نے رسول کو اس رسول نے آنکہ وہی کری بشر کو جو وہ چاہتا ہے بشر کو بشر کو بشر کو وہی کر رہا ہے تین طریقے سے بتا رہا ہے کہ اللہ کلام کر رہا ہے تو میں پہلے بتا رسول کی بات ہو رہی تھی رسول اللہ بھیجتا ہے رسول کو بشر کے پاس اور وہ آنکہ وحی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اللہ تعالی نے کہا ہے اللہ تعالی بشر سے اکلام نہیں کرتا سوائے وہی کے ذریعے سے یہ وہی کیا ہے بتاتا ہوں نا ہم رسول کی بات کر رہے ہیں وہی تو بتاؤں گا بعد میں بعد جب رسول آپ بات کو چینی نہ نہ کرنا ہے آپ نے کہا تمہ جاکم رسول جب آئے ان کے پاس رسول میں نے بتا تین طریقوں میں اللہ رسول کو بھیجتا ہے وہ تین طریقوں میں رسول جب آتا ہے اور آنکہ رسول وہی کرتا ہے وہ کون سا رسول ہے اوہو میں پوچھتا تیسا طریقہ اللہ نے بولا او یورسلا رسولا یا بھیجتا ہے رسول کو سن تو لیجئے پوری بات او یورسلا اللہ کہہ رہا ہے بھیجا رسول کو ہم نے کلام کرنے کا تین طریقہ ہے بھیجا رسول کو بھیجے ہوئے کو آپ ایسے رسول کی بات کریں جو وہی کریں گا پہلے بات تو سمجھیں تصدیق مقصد رسول کا کیا ہے رسول جو بھیجا اس سے تو خلاقہ ہی نہیں رسول کا مطلب ہے پیغام لینےisches tranh تو جس رسول کو اللہ نے بھیجا اور ان کے وحی کی اس رسول نے وہ کونسا رسول ہے غلام ہے بدے ہوں وہ تو فریشتہی ہے نا فریشتہ کیا لکھا ہے وہاں پر یہاں غلامت کا نام نکھا ہے وہاں فریشتہ نہیں لکھا نہیں یہاں بھی رسول آ رہے آپ بات کر رہے ہیں رسول یہاں بھی آ رہے ہیں وہاں شورا کی بات کر رہ ہیں رسول آرہا ہے پیغام لانے والے میں جو قدر مشترخ ہے جی وہ ہے پیغام لانا میں وہی ارز کر رہا ہوں پیغام انسان لے کر آئے گا تو وہ بھی رسول رسول ہوگا بلکو صحیح ہے بلکو صحیح مہاں کون ہے رسول جو اللہ نے تیسا رسول بے جا وہ کون رسول کون ہے فرشتہ کہہ رہا ہے ہم اسے وہ فرشتہ ہے وہ رول امین کیوں نہیں ہو سکتا نہیں رول امین بھی تو فرشتہ ہے نا وہ کیا ہے رول امین کیسے فرشتہ ہوگا ہے کہاں لکھا ہے رول امین بھی فرشتہ ہے رول امین فرشتہ نہیں ہے بہت سے رول امین کہہ رہا ہے امانتدار روح جبریل رول امین رول قدس روح کا مطلب بھی وحی اللہ کی روح اللہ ہے نا آپ ہیں میرا ایک نفس ہے اللہ کی روح ہے وہ یہ اس کا کلام ہے سر بات تو سننے یہ کلام اللہ کا ہے اس کی جو اس کلام کی روح ہے وہ اللہ کی روح ہے وہ فرشتہ نہیں ہوں فادہ سنن ہولی گوز برا دیں گے تریٹریٹی کہہ دیں گے فرشتہ جبریل نہیں ہے میں آپ کو نہیں نہیں میں انگلی شریف آرابک معنی بتا ہوں روح کے معنی سپریٹ ایسنس ہے آپ جا کے کسی ڈکشریف کھول کے دیں روح کے معنی سپریٹ ایسنس آف دہ ورڈز کسی بھی بات کی سپریٹ لبی لباب کیا ہے تو اللہ کے کلام کی روح جو ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کی روح اللہ کا کلام ہے نا کی روح بھی ہے روح سے مطلب کمینکیشن ہی ہے نہیں وہ کہتا ہے اللہ کی روح اس کلام کی روح کی بات کر رہا ہے کہہ رہا ہے یا سالونہ کا نی روح وہ سوال کر رہا ہے قول روح روح جو ہے میرے آرڈر سے آتی ہے وَمَا أُوتِتُم مِنَ عِلْمِ الْقَلِیلَةِ ہم نے اسے علم قلیل دے رکھے لوگوں اس کتاب اللہ کا عمر ہے تمہارے رب کا عمر ہے عمر جو ہے وہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے ایک عمر کرتا ہے وحی ایک الگ ورڈ ہے اس کا مطلب انسپائر کرنا وہ ایک الگ چیز ہے روح میں پہلے تو یہ سمجھیں کہ روح جو ہے روح الگ چیز ہے وحی الگ چیز ہے نازل الگ آپ نازل و وحی کو کمپیر کر سکتے ہیں نازل و وحی میں کیا فرق ہے ہم بات کر رہے ہیں جو رسول آ رہا ہے رسول وہ جو آنکر وحی کر رہا ہے شیطان بھی وحی کرتا ہے رسول بھی وحی کرتا ہے تو جو او یورسلا رسولا فیوحی ابین نیمائی شا شیطان اپنے حلیاء کو وحی کر رہا ہے وہ وحی کر رہا ہے تو وحی تو ایک الگ چیز ہے کون شیطان کیسی بات کر رہے ہیں آپ میری بات سنیں جو بات ہو رہی ہے اللہ کر تو رسول نہیں ہے نا کسی آپ کی نظر میں وہ کہے لکھا ہے شیطان رسول یہاں پہ جو وحی کر رہا ہے وہ رسول کر رہا ہے یہاں پہ وہ شیطان ہے وہ تو وہ شیطان وہ شیطان ہے پھر کسے کہہ رہے ہیں لیکن وحی کرنے میں رسول اور شیطان پہ مشترک ہو گئے کہ رسول نے بھی وحی کی ادھر ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنے اولیاء کو وحی کرتا ٹھیک ہے وحی کرنے سے رسول کہاں لکھا ہو جائے گا آپ نے میں نے نہیں کہا اسی وہی بات میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی آپ دیکھیں آپ زبستی میرے پر میں نے یہ کہا ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے میں ریکارڈنگ میں بول رہا میں نے یہ نہیں کہا ریکارڈنگ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں میں نے یہ نہیں کہا کہ شیطان میں نے کہا وحی کرتا ہے میں نے یہ کہا سنتے لیں اس کا معنی یہ نہیں ہو گیا وہ رسول ہو گیا یہ میں نے نہیں کہا میں نے کہا وحی شیطان کر رہا ہے وحی میں پول رہا ہوں رسول کر رہا ہے اور اللہ بھی وحی کر رہا ہے وہاں رسول کر رہا ہے یہ مطلب نہیں ہے رسول وی کرتا ہے شیطان بھی وی کرتا ہے تو اللہ بھی رسول ہو جائے گا اللہ بھی وی کر رہا ہے اللہ نے وی کی تو وہ رسول ہو گیا اس طرح نہیں ہوتی بات بھائے نہیں نای میں بتا دیا آپ کو اللہ بھی وی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا سوائے اس کے اب کلام کون کر رہا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے وہی سے وہی تو رسول ہو جائے گا کیا یہ بدلہ بھی اس کا تیسرے بات کر رہے ہیں آپ نہیں میں نہیں کر رہا آپ ایسی کر رہے تھے کہ بھئی آبر اللہ شیطان بھی وہ رسول ہو گیا اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کے تین طریقے ہاں ایک طریقہ ہے کہ وہی کرتا ہے وہ اور پڑھتے کے پیسے بات کرتا ہے اب جو تیسرے پر بات کر رہا تھا کہ وہ بھیجتا ہے رسول کو بھیجے ہوئے کو اور پھر وہ جو بھیجا ہے اس نے ان کے وحی کری تو شیطان کا کسی کرا گیا ہے پر آڑا ہے شیطان کو اللہ نے وحی کی وہ بھی رسول ہو جائے گا کیا نہیں فرشتے نے اللہ وحی کر رہا ہے وَقَدَعَلِكَ وَحَيْنَا میں کوئی فرشتہ نہیں ہے وَقَدَعَلِكَ وَحَيْنَا کتی ہے میں دیکھا ہوں اللہ وحی کر رہا ہے اس میں تو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بچے سے انقلام کرنے کے ہیں تین طریقے قبلہ بات سنو دیکھو میں نے کہا اللہ وحی کر رہا ہے ایک عمل اللہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اسی طرح رسول آن کے وحی کر رہا ہے وہ وحی کر رہا ہے ایک جگہ لکھا ہے شیطان بھی وحی کر رہا ہے تو اس کا مطلب تورج کے سب سب ایک ہو جائیں گے الگ الگ طریقہ کرنے کا انسپیریشن ہے انسپیر کرنا متاثر کرنا معنی کر رہے نا اس کو وحی کے معنی عربی میں رکھ لیا اور پھر کہلے کیونکہ آپ نے کہا رسول آن وحی کر رہے تو ہم وہ ڈسکس کر بھی رہے تھے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ رسول جو آ رہا ہے جس رسول کی اطاعت کرنے سے آپ کو نبوت کا انام مل رہا ہے وہ رسول کون ہے بتائیں کہاں لکھا وہ ہے نہیں اس لئے کہ اس کی تو اطاعت نہیں ہو سکتی نا میری بات سنیں آپ مجھے بتائیے کونسی ایسی بات یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول آن کے وحی کرتا وہ کیا وحی کر رہا ہے رسول جو اللہ چاہے گا وہ جو رسول وحی کرے گا تو اس رسول کی جب اطاعت کریں گے جو بھی اللہ کا رسول ہے اس کی اطاعت کرنے سے آپ کو نبوت کا انام مل رہا ہے نبی کا انام مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت سے آپ کو وہ رسول کون ہے بشر سے کلام کرنے کا طریقہ محمد رسول اللہ نہیں بشر تو وہ بشر ہی ہے نا تیلکھا محمد بشر ہے کلوانا بشر نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو ان سے کہہ رہا ہے ان سے نہیں کہہ رہا ہے بشر سے کہہ رہا ہے بشر مجھ پہ بھئی ہوئی ہے جیسے غلام احمد ہیں ان پہ بھئی ہوئی نا آپ کے حساب سے ان سے کہہ رہا ہے بشر جو غلام احمد ہے ان سے کہہ رہا ہے بشر ہے نا اور نہیں تو کیا رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے رسول جو آرہا ہے آپ کا موقف ہم پہ کافی حب تک واضح ہو گیا میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور فیضا آپ کا بھی اور عالم صاحب ایم سوری بھائی اگر آپ کو بھی بات بری لگی میں معافی جاتا ہوں ہم تو چلے ہیں نہیں نہیں میں کوئی سلیبیریٹی نبائی جانا میں عام ساتھ میں ہوں ملاقات کا مجھے بہت شوق تھا ہمارا شوق عزمداللہ نہیں نہیں آپ دیکھیں میری بات سنیں آپ کو کوئی ایسی میں معافی چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی ایسی بات اور ایک اور بات یہ بھی کہتا ہے چلوں آپ جانا چاہ رہے ہیں دیکھیں میں نے ان سے پہلی کہتا ہے میں نے کہا دیکھیں یہ جب ہم نے کروس فائرنگ کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ میں نے کہتا ہوں ان سے کہ وہ اپنا موقع بیان کر دیں جو بھی ہے اور اسی طرح میں موقع بیان کر دوں جب آپ نے رسول یہاں پر کہا ہے رسول آیا اور آن کے تجدیق کر رہا ہے تو وہ رسول کو آپ سے میں نے پوچھا کہ آپ نے کہا یہ غلامیں بات ہیں ٹھیک ہے نہیں آپ نے کہا لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے نبوت ملتی ہے تو وہ کونسا رسول آپ نے کہا محمد رسول اللہ رول امین کہاں چلا گیا وہ نہیں کہیں کام کہیں ہے ہی نہیں نہیں پوچھا وہ ہے ہی نہیں وہ مطلب پوچھت بلکل ٹھیک کی بات نہیں ماشاءاللہ آنم صاحب کی بہت اچھی میز بانی تھی ماشاءاللہ بڑا اچھا کھانا تھا خاص طور پر سویڈیس تو بہت ہی ملے گئے تھے چاہے دیں اچھی دیں چاہے بہت ہی دیں چاہے دیں کافی کافی تھی نا بری اچھی کافی تھی رزاک اللہ جی تینکیو ویڈی مچ آپ سب لوگوں کا دوستوں کا بیٹھ کر سننے اور گفتگو میں سب سے زیادہ شکر ہی ہے کیونکہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ کسی آدمی کو درائیزری کروں یہ کروں وہ کروں تو ہاں میں معافی چاہتا ہوں کہ وہ ایسی ایسی بات کہت گئے اسلام آدمی آپ بھی دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹفیکیشنز ملتی رہیں